بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ٹو ڈیفرنسیشن اور لیکچر نمبر ٹونٹی اس لیکچر میں ہم ہائپربالک فنکشنز کی ڈیفرنسیشن کو سٹیڈی کریں گے تو ہائپربالک فنکشنز جو ہیں وہ آپ نے اس بک کے چپٹر ون لیمٹس میں دیکھا تھا کہ ہائپربالک فنکشنز ہوتے کے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ایکسپنینشل فارم کیا ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا دوبارہ سے روائز کر لیتے ہیں ہائپربالک فنکشنز ہائپربالک فنکشنز سائن ہائپربالک ایکس ہوتا ہے سائن ہائپربالک ایکس اس ایچ کو ہائپربالک بولا جاتا ہے ٹھیک ہے سائن ہائپربالک ایکس جو کہ اس کی ایکسپنینشل فارم اگر دیکھیں تو وہ ایکل ہوتی ہے ای پور ایکس مائنس ای پور مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹھیک ہے یہ ایکل ہوتا ہے سائن ہائپربالک ایکس کے اسی طرح سے کاؤز ہائپربالک ایکس بھی ہوتا ہے کاؤز ہائپربالک ایکس اس کی ایکسپنینشل فارم جو ہے وہ ایکل ہوتی ہے ای پور ایکس پلس ای پور مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے sex ki exponential form ہوتی ہے اگر ان دونوں پر ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو بھی sin hyperbolic x tan hyperbolic x equal ہوتا ہے sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x ٹھیک ہے جس طرح سے tan x جا ہے tan theta equal ہوتا ہے sin theta اور cos theta cop اسی طرح سے tan hyperbolic x جیو ہے وہ بھی equal ہوتا ہے sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x کے جو کہ equal آتی ہے اس کی exponential form جو ہے e power x minus e power minus x divided by e power x plus e power minus x کے تو اب یہ تو ہوگے hyperbolic x اس سے آگے سیکنٹ hyperbolic x بھی ہوتا ہے سیکنٹ hyperbolic x basic میں فنکشنز لکھ رہا ہوں تو سیکنٹ hyperbolic x جس طرح سے equal ہوتا ہے سیکنٹ theta is equal to one over cos theta ہوتا ہے اسی طرح سے سیکنٹ hyperbolic x بھی equal ہوتا ہے one over cos hyperbolic x کے تو cos کو inverse کر دیتے ہیں تو یہ بنجے گا two over e power x plus e power minus x ٹھیک ہے تو یہ سیکنٹ ہو گیا اسی طرح سے cosecant ہم دیکھ سکتے ہیں cosec hyperbolic x is equal to one over sin hyperbolic x ہوگا تو sin کو inverse کر دیتے ہیں تو یہ بنے گا two over e power x minus e power minus x صحیح تو cot hyperbolic x cot hyperbolic x جس طرح cot theta equal ہوتا ہے cos theta over sin theta کے اسی طرح سے یہ cause hyperbolic x divided by sin hyperbolic x کے equal ہوگا تو اس کی values اگر exponential میں دیکھی جائیں تو یہ بنے گا یا پھر اس کو کہا جاتا ہے one over ten hyperbolic x کے equal بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ten کو inverse کر دیتے ہیں تو یہ بنے گا e power x plus e power minus x divided by e power x minus e power minus x صحیح ہے اس کے طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کے طرح بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں سے result یہی پہ آئے گا cot hyperbolic x کا تو یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ hyperbolic functions کون سے ہیں ٹھیک ہے basic functions ہم نے دیکھے اور ان کی exponential forms دیکھی کہ وہ کس طرح سے exponentials کے equal آتے ہیں تو ہم اس chapter میں یہ chapter جس طرح کی differentiation کہا ہے تو اس میں ہم نے ان کی differentiation پڑھنی ہے کہ hyperbolic functions کی differentiation کس طرح سے ہم find کریں گے اور ان کا result کیا آئے گا پہلے سائن hyperbolic x کی differentiation دیکھتے ہیں سائن hyperbolic x کا derivative with respect to x ہم لیتے ہیں is equal to جس طرح سائن hyperbolic x اوپر ہم نے دیکھا اس کی exponential form ہم equal لکھ لیتے ہیں کہ e power sin hyperbolic x کی value ہوتی ہے e power x minus e power minus x divided by 2 کے تو اس کا اگر derivative لے لیا جائے وہ equal ہوگا derivative of sin hyperbolic x کے یہ میں نے کیوں لکھا اس کے طرح ہم derivative کیوں لے رہے ہیں کیونکہ ہم پہلے اس سے پہلے لیکچر میں exponentials کی differentiation دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے exponential functions کی differentiation دیکھ چکے ہیں تو اس کے طرح سے ہم find کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا آتا ہے پھر وہ والا result ہم آگے use کیا کریں گے تو is equal to اس کا ڈیریویٹیو لے لیتے ہیں تو 1 by 2 باہر آجائے گا ٹھیک ہے کیونکہ constant ہے 1 by 2 into ڈیریویٹیو of e power x minus e power minus x تو یہ بنجے گا 1 by 2 into ڈیریویٹیو of e power x minus ڈیریویٹیو of e power minus x اچھا اب e power x کا ڈیریویٹیو جس طرح پیشری لیکچر میں میں دیکھا تھا e power x ہی ہوتا ہے صحیح تو ساتھ میں into ڈیریویٹیو of power آئے گا یا ساتھ میں nature log of x اور nature log of e اور ساتھ میں multiply derivative of x وہ 1 1 multiply ہوں گے اس کے ساتھ e power x ہی آجائے گا تو میں ڈیریکٹلی e power x لکھ دیا minus e power minus x e power minus x کا آئے گا ڈیریویٹیو minus e power minus x ٹھیک ہے یہ کس طرح سے آیا ہے کہ e power x پہلے تو e power minus x اسی طرح سے آجائے گا e power minus x اسی طرح سے آگیا ٹھیک ہے ساتھ میں nature log of e ہوتا ہے اور ساتھ میں derivative of power مطلب کہ derivative of minus x minus x کا derivative minus 1 ہوگا اور اس کو اگر simplify کیا جائے تو یہ minus e power minus x بنتا ہے تو یہ میں نے direct اس کی value یہاں پر پٹ کر دی اس کو آگر لے کر چلتے ہیں تو یہ بن رہا ہے e power x plus e power minus x divided by 2 derivative of sine hyperbolic x اگر آپ دیکھیں اوپر ہم نے values جو exponentials کی پڑی تھی e power x plus e power minus x divided by 2 جو کہ equal ہے cause hyperbolic x کے ٹھیک ہے تو ہمارا result بھی یہ آیا ہے جو کہ equal ہے cause hyperbolic x کے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ derivative جب ہم نے لیا sine hyperbolic x کے تو وہ equal آیا cause hyperbolic x کے تو derivative of sine hyperbolic x is equal to ہوتا ہے cause hyperbolic x کے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم باقیوں کا find کر سکتے ہیں derivative cause hyperbolic x کا دیکھتے cause hyperbolic تو اس کے لئے exponential اس کی form use کرتے e power x plus e power minus x divided by 2 اس کا derivative لے لیتے تو یہ 1 by 2 باہر آجے گا into derivative of e power x plus derivative of e power minus x تو یہ بنے گا e power x minus e power minus x derivative لینے سے یہ result آتا ہے تو e power x minus e power minus x divided by 2 جو ہے وہ equal ہوتا ہے sine hyperbolic x کے sine hyperbolic x کے ہم نے derivative کس کے لیا cause hyperbolic x کا تو جو equal آیا sine hyperbolic x کے equal آیا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں que derivative of of cause hyperbolic x is equal to ہوتا ہے sine hyperbolic x کے اسی طرح سے 10 hyperbolic x کی value بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی differentiation لینے سے اس کا result کیا آتا ہے 10 hyperbolic x کا derivative لینے سے اس کا result کیا آتا ہے 10 hyperbolic x equal e power x minus e power minus x divided by e power تو اس پہ تو quotient rule apply ہوگا کیونکہ دو functions آپ میں divide ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ quotient rule apply کر دیتے ہیں تو quotient rule اس کو بنے گا denominator کا whole square اور denominator اسی طرح سے اوپر لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں multiply کریں گے derivative of numerator numerator کیا ہے e power x minus e لکھ 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 derivative e power x آئے گا تو power x اس کے بعد minus کا sin اور denominator derivative e x minus e power x denominator denominator derivative into numerator اسی طرح سے رکھتے ہیں e power x یہ quotient rule ہم نے apply اس کے بعد اس کو simplify کرتے ہیں multiply کر دیتے ہیں e power 2x plus e power 2x plus اسی طرح سے ان کو multiply کر دیتے ہیں e power 2x plus e power minus 2x minus 2 divided by جو same denominator اسی کو لکھ کر دیتے ہیں e power x plus e power minus x کا whole square اوپر مزید simplify کرتے ہیں تو e power 2x plus e power minus 2x plus 2 minus e power minus 2x plus 2 divided by e power e power plus e power minus x کا whole so اب terms cancel out ہم بیسک کوئی ویلیوز دیکھیں تو یہاں پر کوئی بھی اس طرح کی ویلیو نظر نہیں آ رہی ہمیں ٹھیک ہے 4 divided by جو ہے e power x minus plus e power minus x کا whole square تو ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ہیں کہ 2 کو 4 کو ہم 2 کا square کہہ سکتے ہیں صحیح ہے تو 2 کا square divided by e power x plus e power minus x کا whole square اب دیکھیں 2 کا بھی square ہے ٹھیک ہے numerator کا بھی square اور denominator کا بھی square ہے تو اس کو ایک ہی whole square میں لکھ دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا 2 divided by e power x plus e power minus x کا whole square جو کہ ہم derivative لے رہے ہیں کس کا ٹین ہائپر بالک x کا اچھا 2 divided by e power x plus e power minus x کس کے equal ہے 2 divided by e power x plus e power minus x 2 divided by e power x plus e power minus x جو ہے وہ equal ہے secant hyperbolic x کے تو مطلب کہ ہم نے جو derivative find کیا ہے اس کے جگہ ہم secant hyperbolic x لکھ دیتے ہیں secant hyperbolic x اور ساتھ میں اس کا whole square ہے تو وہ بھی ساتھ میں لکھنا پڑے گا tan hyperbolic x کا derivative جب ہم نے لیا تو وہ equal آیا ہے secant square hyperbolic x کے مطلب کہ tan hyperbolic x کا derivative لیا وہ secant hyperbolic square x کے equal آیا صحیح ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ 3 کے derivative find کیے تو اب directly ہم یہ values use کر سکتے ہیں سہی sin hyperbolic x کا derivative جو ہے وہ cause hyperbolic x ہے تو میں ساری basic کے لکھ دیتا ہوں تو باقی آپ خود سے بھی اس طرح سے derivate کر سکتے ہیں جس طرح سے ابھی میں نے 3 کو derivate کیا تو results find کر لیا کہ کیا کیا آتا ہے تو results میں لکھ دیتا ہوں سامنے کہ sin hyperbolic x کا derivative derivative of sin hyperbolic x equal ہوتا ہے cause hyperbolic x کے اسی طرح سے derivative of cause hyperbolic x equal ہوتا ہے sin hyperbolic x کے derivative of tangent hyperbolic x equal ہوتا ہے secant hyperbolic x کے اور derivative of cause hyperbolic x equal ہوتا ہے minus cot hyperbolic x into cause hyperbolic x کے تو derivative of secant hyperbolic x equal ہوتا ہے minus tangent hyperbolic x into secant hyperbolic x کے تو کون سا function رہ گیا ایک ہے cot hyperbolic x derivative of cot hyperbolic x equal ہوتا ہے minus cosecant hyperbolic square x کے یہ تو ہوگی hyperbolic functions ہیں ان کا derivative ہم نے دیکھا ان کی differentiation دیکھی کیا ہوتی ہے تو یہ direct اب آپ use کر سکتے ہیں values Now ہم آتے ہیں derivative of inverse hyperbolic functions functions simple hyperbolic functions تھے اب ہم inverse hyperbolic functions پہ آتے ہیں Inverse hyperbolic functions میں پہلے تو ہم inverse hyperbolic functions کی values دیکھتے ہیں کہ یہ خود کس کے equal ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا ہم ڈیریویٹی بھی ڈیسکس کر لیتے ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں assign hyperbolic inverse x جو ہے وہ ایک inverse hyperbolic function ہے ٹھیک ہے تو یہ خود کس کے equal ہوتے تو اس کو پہلے تو let کر لیتے ہیں y کی equal let y is equal to sine hyperbolic inverse x ہے تو اس کو کس کے equal لکھ سکتے ہیں x is equal to x is equal to e power y minus e power minus y divided by 2 e power y minus e power minus y divided by 2 ایسے میں نے کیوں لکھا دیکھیں y equal ہے sine hyperbolic inverse x کے ٹھیک ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر دونوں سائٹ پہ میں sine hyperbolic سے multiply کر دوں ٹھیک ہے تو یہ sine hyperbolic inverse جو ہے وہ sine hyperbolic سے multiply ہو جائے گا بلکہ cancel out ہو جائے گا اور یہاں پر sine hyperbolic y بن جائے گا مطلب کہ sine hyperbolic y is equal to x بن جائے گا صحیح ہے تو x is equal to sine hyperbolic y اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے x is equal to sine hyperbolic y ٹھیک ہے تو sine hyperbolic y کو میں نے exponential form میں لکھا جس طرح سے sine hyperbolic x جو ہے وہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ equal ہوتا e power x minus e power minus x divided by two تو اس طرح sine hyperbolic y صرف x کی y آگیا تو e y y minus e power minus y divided by two کی equal لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ exponential equation بن گی x equal to e power y minus e power minus y divided by two اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے two x is equal to two کو میں نے left side پہ لے کے جا کر multiply کر dیا is equal to e power y minus e ہم کریں گے اس کے ساتھ e power y multiply کر دیا جائے کیونکہ e power y multiply کروں گا power z y minus y power 0 ہو جائے گی اور e power 0 1 equal ہوتا ہے تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ e power y سے multiply جو کرنا تو پھور equation کو multiply کرنا پڑے گا تو دونوں sides پھر میں e power y سے multiply کر دیتا ہوں is equal to e power y into e power y minus e power minus y into e power y اچھا اب ان کی power z ہو جائیں گی تو e power 2 y بن جائے گا minus یہ cancel out ہو جائے 1 بن جائے گا e power 0 1 equal آج گا اور 2 x e power y آجے گا اچھا اس کے بعد اس کو ہم اور تھوڑا سا simplify کرتے ہیں کہ سب terms کو ہم left سائٹ پہ لے آتے ہیں تو یا پھر اس کو right سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا 0 is equal to e power 2 y minus یہ term positive ہے تو یہا کر minus ہو جائے 2 x e power y minus 1 پہلے سے یہاں پر موجود ہے تو اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں e power 2 y minus 2 x e power y minus 1 is equal to 0 اب یہ دیکھیں یہ ایک quadratic equation بن گیا ٹھیک ہے پہلے سکیر اس کے بعد variable single ٹھیک ہے power 1 اور اس کے بات constant آرہا تو یہ quadratic equation بن گیا تو اس کو quadratic formula سے solve کر لیتے e power y یا اس کو میں quadratic form میں لکھ لوں کہ اس کو کہ سکتا e power y minus 2 x e power y ٹھیک ہے اگر آپ e power y کو variable consider کر تو e power y کا whole so 2x into e power y minus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ آپ کو quadratic equation لگ رہی ہے کیونکہ پہلے variable کا سکر اس کے بعد single variable آرہا e power y اس کے بعد constant آرہا ہے اور equal to 0 ہے تو اس کو quadratic equation کہیں گے تو اس کو quadratic formula سے solve کریں گے تو solve کرنے کے e power y is equal to minus 2x minus b ٹھیک ہے 2x plus minus square root of 4x square plus 4 divided by 2a مطلب کہ 2 into 1 2 آجائے گا تو اس کو مزید solve کرنے سے e power y کی value آئے گی e power y وہ equal آئے گا x plus square root of x square plus 1 کے صحیح تو اچھا x plus دوسری جو term اس کی آئے گی quadratic formula equation سے اس کو solve کرنے سے مربط دو results آت ہیں ایک x minus square root of x square plus 1 r یہ صحیح ہے اور x plus square root of x square plus 1 r یہ صحیح ہے تو اس equation کو discard کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس result کو discard کر دیتے ہیں کیونکہ e پور y پور جو ہے وہ پوزیٹیو ریل نمبر ہے صحیح ہے تو اس کو رہنے دیتے ہیں ہم پوزیٹیو ریل نمبر کو لے لیتے ہیں تو e پور y is equal to this تو پھر اب اگر ہم کہیں کہ دونوں سائٹ پہ اگر میں nature log لے لوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم y کی value find کرنا چاہ رہے ہیں تو nature log اگر میں دونوں سائٹ پہ لے لوں تو e power y is equal to nature log of whole x plus root of x plus one ہو جائے گا صحیح ہے تو یہاں سے power پہلے آجائے گی ٹھیک ہے nature log کی property ہے power کو ہم پہلے لکھ سکتے ہیں تو باقی nature log of e بچتا ہے ٹھیک ہے جو کے one کی equal ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کو direct one ہی کہہ دیتا ہوں تو y equal to y into one is equal to nature log of x plus root of x plus one یہ result ہے y کی value آئی ہے صحیح ہے تو y کو ہم نے suppose کیا تھا کس کے equal تھا y کو ہم نے suppose کیا تھا sine hyperbolic inverse x کے ٹھیک ہے مطلب کہ y کے جگہ میں دوبارہ سے sine hyperbolic inverse x لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے is equal to آیا ہے nature log of x plus root root of x plus 1 کے اچھا اب اس کا ہم باقی جو ہے cause hyperbolic inverse x اس کی value بھی کوئی نہ کوئی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم find کر سکتے ہیں تو میں ان کی values آپ کے سامنے لکھتے دیتا ہوں cause hyperbolic inverse جو ہے x وہ equal آئے گا natural log of x plus root of ٹھیک ہے یہ ہو گیا sine hyperbolic inverse x کی value اور cause hyperbolic inverse کی value ہوگی صحیح ہے تو ان کے derivatives ہم نے find کرنے اس میں صحیح ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے تو ہم نے وہ دیکھا نا کہ sine hyperbolic x equal کس کے ہوتا ہے صحیح ہے تو وہ values ہم نے دیکھ لی اور cause hyperbolic inverse x بھی دیکھ لیا تو اب ان کے derivatives دیکھ لیتے ہیں کہ sine hyperbolic inverse x کا derivative کیا ہوگا تو اس کو consider کر رہتے ہیں let y equal to sine hyperbolic inverse of x ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sine hyperbolic y is equal x صحیح ہے جس طرح سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں سائٹ پہ میں sine hyperbolic سے ملٹی پلے کر دوں sine hyperbolic اور یہ y ہے صحیح ہے left سائٹ پہ ملٹی پلے کیا اسی طرح سے right سائٹ پہ ملٹی پلے کر دوں sine hyperbolic into sine hyperbolic inverse x تو یہ inverse اس سے cancel out ہو جائے گا تو پیچھے بچے sine hyperbolic of y is equal to x کے اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو derivative اگر ہم نے find کرنا ہے صحیح ہے تو x is equal to sine hyperbolic y ہے تو x وہ y کا function ہے یہاں پر y آرہا ہے تو اس کو with respect to y differentiate کرتے dx divided by dy بنے گا x کو اس پوری equation کو with respect to y differentiate کر ھ over hyperbolic y جس طرح سے derivative of sine hyperbolic x جو ہے with respect to x اگر ہم find کریں تو cause hyperbolic x equal آتا ہے تو اسی طرح سے یہ with respect to y اگر میں کر رہا ہوں sine hyperbolic y کو differentiate تو یہ آئے گا cause hyperbolic y کے اور equal ہے dx over dy کے صحیح تو ہم نے فائند کرنا d y over dx کیونکہ y is equal to sine hyperbolic inverse of x ہے تو مطلب y derivative with respect to x ہم نے find کرنا صحیح ہے مطلب d y over dx ہم نے find کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس dx over dy آیا ہے تو اس کو ہم الٹا کر لیتے ہیں تو یہ بنجے گا dy over dx اگر left side کو الٹا کیا تو right side کو الٹا کریں گے تو یہ بنجے گا one over cos hyperbolic y اچھا اب result ہم x چاہیے کیونکہ ہمارے پاس question وہ x میں ہے y is equal to sine hyperbolic inverse x اس کا ہم find x تو x میں ہے تو ہم result بھی x میں ہی دیں گے تو یہ پر y r ہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے دیکھیں identity use کر سکتے کہ identity ہوتی ہے hyperbolic functions کی identity ہوتی ہے cos hyperbolic square x minus sine hyperbolic square x is equal to 1 ٹھیک ہے جس طرح سے cos square x plus sine square x is equal to 1 ہوتا ہے وہ سمبل تھا یہ hyperbolic میں یہ identity ہوتی یہ پر minus ہوتا ہے تو اب یہاں سے cause hyperbolic y کی value اب یہاں پر y ہے تو ہم اس کو y لے لیتے ہیں ٹھیک ہے angle کو cause hyperbolic square y minus sin hyperbolic square y is equal to 1 یاں سے ہم نے cause hyperbolic y کی value find کرنی ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں cause hyperbolic square y is equal to 1 plus sine hyperbolic square y ہو جائے اور cause hyperbolic y اس کے equal ہوگا اگر دونوں side پہ square root لے لیے جائے تو یہ cancel out ہو جائے گا یہ square سے cancel out ہو جائے گا اور یہاں پر square root آجے 1 plus sine hyperbolic square y کا square root تو اس کی جگہ ہم یہ value use کر سکتے ہیں تو میں value لکھتے تا d y over dx is equal to 1 over 1 plus sine hyperbolic square y اچھا ابھی بھی یہ y میں آرہا ہے تو sine hyperbolic square y کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں d y over dx is equal to 1 divided by 1 plus sine hyperbolic y کا whole square اور 1 over 1 plus sine hyperbolic y is equal sine hyperbolic y equal x is equal equal x to sine hyperbolic y کو x equal is equal and its square root d y over dx is equal is to d over dx of y y is equal sin hyperbolic inverse x کے is equal to 1 over 1 plus x square root here we can say derivative of sin hyperbolic inverse x is equal to 1 over square root of 1 plus x square so so اسی طرح سے باقی بھی آپ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں results lakھ دیتا ہوں derivative of cot hyperbolic inverse x equal ہوتا 1 over 1 minus x square کے derivative of secant hyperbolic inverse x وہ equal ہوتا ہے minus 1 over x square root of 1 minus x square اور اسی طرح سے cosecant کا بھی derivative cosecant hyperbolic inverse x is equal to minus 1 over x square root of 1 plus x square اور cosecant ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے بس رہ گیا cos derivative of cos hyperbolic inverse x equal ہوتا ہے 1 over square root of x square minus 1k تو یہاں پر ہمارا hyperbolic یہ لیکچر ختم ہوا differentiation of hyperbolic and inverse hyperbolic functions کا 2 nez 2 2 2 3 2 2 2 3 3